خبروں کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں ملک میں دلیتوں کے خلاف ظلم کو لے کر کانکریز صدر راہل گانتھی آج دلی کے راجخات میں قریب تین گھنٹوں کا اپواس کر رہے ہیں راہل کے ساتھ دلی کانکریز کے کئی لیڈر بھی اپواس پر بیٹھے ہیں لیکن اپواس پر بیٹھنے سے پہلے دلی کانکریز کے لیڈران نے ایک ریسٹورنٹ میں ایک ساتھ ناشتہ کیا ایک تصویر آئی ہے جس میں دلی کانکریز کے صدر اجائے ماکن اروندر سنگھ لولی اور حارون یوسف ایک ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ دلی کانکریز کے لیڈر اپواس کے لیے راجخات پر جانے سے پہلے چاندری چوک کے ایک ریسٹورنٹ میں آج صبح آٹھ بجے جمع ہوئے اور ایک ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد وہ وہاں سے راجخات کے لیے روانہ ہوئے اس تصویر کو لے کر اروندر سنگھ لولی نے صفائی بھی دی ہے لولی کا کہنا ہے کہ ان کا اپواس اشارتن ہے اس لیے وہ ناشتہ کرنے کے بعد راجخات گئے اپواس کا سمیں کیا ہے سالے دس سے سالے چار آٹھ بجے سے ہم صبح سے یہاں ہیں وہ آٹھ بجے سے پہلے ہوئے یہی پروبلم ہے ان کی یہ سنکیتی کو پہلے ہوئے کوئی انڈیفینیٹ اپواس نہیں ہے وہ آٹھ بجے سے پہلے کی فوٹوگراؤ ہے اور سالے دس سے سالے چار کا اپواس کا سمیں ہے تو ستیتی یہی ہے کہ دیش کو سمالنے کی بجائے وہ اس بات پر دھیان دے رہے کہ ہم کس سمیں کھا رہے ہیں اور کس سمیں نہیں